کراچی میں کل سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی گوونرز ان کا اعلان کہا کہ الیکٹرک حکام نے ملاقات میں یقین دہانی کرا دی ہے صد عمر کہتے ہیں پیٹرولیوم ڈیویجن نے فرنس وائل کی سپلائی بڑھا دی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے اضافی گیس بھی دیں گے ضرورت پڑی تو کہ الیکٹرک کو ٹیک آور کر لیں گے لوڈ شیڈنگ میں غلطی کس کی ہے فیصلہ نیپرا کرے گا وزیر اعظم عمران خان کا کرپشن کے خلاف بڑا اقدام اشتہارات میں کمیشن لینے کا الزام مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ اجمل وزیر فارغ کمیشن لینے کے حوالے سے اجمل وزیر کی آوڈیو ریکارڈنگ سامنے آئی مہکمہ اطلاعات کا قلندان معابن خصوصی کامران خان بنگش کے سپرد نیپ کا حج اشتہاری مہم میں مبینہ بے اضافتگیوں کی مکمل چھانبین کا فیصلہ نیپ راولپنڈی کا پیر نورالہ قادری کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع گوشتہ دو سال کی اشتہاری مہم کا مکمل ریکارڈ متعلق اداروں سے حاصل کیا جائے گا نیپ کا شکایت سیل نورالہ قادری کے احساسوں کی معلومات حاصل کرے گا پی ٹی آئی رہنماء حلیم عدل شیخ بھی اعتصاب پہ اکٹیرے میں آگئے دو سو ترپن اکڑ سرکاری ارازی پر قبضے کا الزام پی ٹی آئی رہنماء کے خلاف تحقیقات شروع ملیر کی زمین پر قبضے اور فروغ سے متعلق رپورٹ دی جائے ڈی سی ملیر کو ستائیس جولائی کو مکمل ریکارڈ کے ساتھ رپورٹ دینے کا حکم اور گزشتہ حکومت خود کرپشن میں ملابس ہی اس لیے عوامی فنڈز کے زیادہ پر توجہ نہیں دی گئی حکومتی خریداریوں قیمت میں گزشتہ دس سال میں چار کرب روپے زیادہ خرچ کیے گئے وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں اداروں میں اصلاحات تحریک انصاف کے منچور میں شامل ہے وزیر اعظم نے مختلف اقدامات بھی کیا لیکن کوئی بھی حکومت بیس ماہ میں اصلاحات نہیں لاسکتی